اسلام علیکم and hello everyone welcome to my channel آج بناتے ہیں متن کری جو بہت سمپل ہے بہت ایزلی بن جاتی ہے بہت بیسک مسالوں سے بنے گی اور بہت ہی یمی ہوتی ہے اسے بیگنرز بھی بہت ایزلی بنا سکتے ہیں آپ اسی سیم ریسیپی سے متن بیف چکن کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں میرے پاس ہے 700 گرامز متن اسے دھول کر اچھے سے واش کیا اور پھر اس کا پورا پانی نکال لیا ہے تو اسے بنائیں گے سرسوں کے تیر میں سرسوں کے تیر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں تو ایک پریشا ککر کو گرم کیجئے اور اس میں ون بائی فور کپ مسٹرڈ آئل ڈال دیجئے اور اسے تب تک گرم کیجئے جب تک اس کے اندر دھوانا نکالنے لگے اسے پہلے اسے کچھ بھی بھی دالنا چاہیے جب مسٹرڈ آئل سواکھا گیٹر پھو جائے تو اس میں ڈالیں گے مدن اور پھر اسے اچھا سا مکس کریں گے اور یہ جو میت کا پانی ہے اس پورے پانی کو سکھا لیں گے اسے ایک لفت پکنے دیتے ہیں تو لیں گے ہیں دو میڈیم سائز پیاس دو میڈیم سائز ٹیماٹر اور ایک پورا ہیڈ ہے گارلک کا اس میں دس سے بارہ کلوبز ہوں گی تو ان سب کو چھیل لیں گے دو سے تین ہری مرش لیں گے ہری مرش آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں کٹ کر ڈالیے ورنہ یہ کھڑی کھڑی رہ جاتی ہے تو اس کا پیس تو نہیں بنانا ہے لیکن اسے باریک چوپ کرنا ہے بالکل تو اسے چوپ کر لیجے اور پھر اسے ڈال دیں گے مٹن میں اور اس کے ساتھ مٹن میں ڈالیں گے نمک اور پھر اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو یہ مٹن کا پانی پورے طریقے سے سوک چکا ہے اس میں نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دیں اور یہ چوپ کیا ہوا ہری مرچ اور لیسن ہے یہ ڈال دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو اسے اگر مٹن میں کوئی بھی بدبو ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ بالکل ختم ہجاتا ہے اسے کے ساتھ یہاں پہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ آپ ادرک کو بھی چوپ کر سکتے ہیں ایک بار جب یہ بھون جائے تو اس میں سیم چوپر میں پیاز کو بھی چوپ کر لیں گے اور وہ بھی اس میں مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب تک پیاز تھوڑی سی سوفٹ نہ ہو جائے اس کا کلر ٹرانسلوسنٹ ہو جائے پیاز ڈال کر تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا آئل ریلیز نہ ہونے لگ جائے پیاز اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا یہ پین میں چپکنا شروع ہو جائے اس کے بعد سیم چوپر میں ٹومیٹوز کو بھی چوپ کر کے وہ بھی اس میں ملا دیں گے اور ان سب کو اچھے سے بھونیں گے پھر سے جب تک اس کا آئل نہ ریلیز ہونے لگ جائے مسالوں کو بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے اور مٹن میں اگر کسی بھی طرح کے سمیل ہوتی تو وہ پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اب آئیے مسالے ڈال دیں اس میں تو یہ میرے پاس ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی بل سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے دو ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ہے کالے مرچ کا پاوڈر اور ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون بریانی مسالہ یہ میرا ہومیڈ بریانی مسالہ تھا آپ اس کے جگہ کوئی بھی مارکٹ کا مسالہ ڈال سکتے ہیں یہ بلکل آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے کھڑی مسالوں میں میرے پاس یہاں آٹھ سے دس کالے مرچ کے دانے ہیں چار سے پانچ لونگ ہے دو چھوٹی لائچی ہے جو ہری لائچی جیسے کہتے ہیں اور ایک چھوٹا ٹکڑا سینمن کا ہے دالچینی کا ٹکڑا ہے تو ان سب کو گوشت میں ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھی طریقے سے پھونیں گے اور اسے تب تک پھوننا ہے جب تک اس کا آئل ریلیز ہونا نہ شروع ہو جائے اس میں اس سٹیج میں بلکل پانی نہیں ڈالنا ہے جب تک اس میں آئل نہ آ جائے ایک بر جب آئل آنے لگ جائے سرفس پر تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے واپس سے بھونیں گے اس سے ساری مسالے اچھے سے مکس بھی ہو جاتے ہیں اور جو پیاز ادرک لیسن ہے جو ہم لوگوں نے چوب کر کے ڈالا تھا وہ بھی اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں گے دیکھیں مسالے اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں آئل سرفس پر آ گیا ہے یہ تھوڑا سا اپنی سرفس سے چپٹنا بھی شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ بلکل تیار ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیں آپ کو جس طرح سے گریوی رکھنی ہوں اگر آپ بہت پتلی گریوی پسند کرتے ہوں تو تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں لیکن اس گوشت کو تھوڑا سا گاڑھی گریوی کا رکھیں تو وہ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اپنے اکورڈنگ پانی ڈالیں اور اس کے بعد اسے پریشا کک کر لیں تو یہ اچھا خاصا بھونا بھی چاہتا ہے بھونے میں بھی یہ کافی گل جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے کک کریں یہ دیکھئے دو وصل میں ہی یہ کتنا اچھا کک ہو گیا ہے تو اگر آپ چکن میں بنائیں گے اسی گریوی کو تو وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے لیکن اس کے اس میں آپ اسے کسی کڑھائی میں یا کسی ووک میں بنائیں کیونکہ پریشا ککر میں تو وہ بلکل گل جائے گا پوری طریقے سے اب اس میں ڈالیں گے چاپ دھنیا کی پتیاں ایسے کر لیجئے ایک بار اچھے سے مکس اور پھر اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے بہت یمی ہوتا ہے آپ اسے اپنے منچہ روٹی کے ساتھ سرب کیجئے نان پراتھا کلچہ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو یہ بہت ایزیلی بہت بیسک مسالوں کے ساتھ جو ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اس سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ایک پر ضرور بنائیے گا اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری ریسپیز پسند آتی ہوں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا جس سے میرے اپکامنگ ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے آپ کی کوئی بھی کوئیریز ہوں تو آپ اسے کومن سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں